فواد چہدری کی جانب سے سرکاری ملازمین کو اکسانے کے کیس میں کی کاروائی موخر کر دی گئی کاروائی فواد چہدری کی عدالت پیش نہیں ہونے کے باعث موخر کی گئی اسلام آباد کی سیشن عدالت نے آج فواد چہدری کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا پشاور کے علاقے ہزار خوانی میں پی تی آئے کے سابق ایم پی اے فضل الہی کے گھر پر پولیس کا چھاپا فضل الہی گھر پر نہیں ملے فضل الہی کے خلاف توڑ پھوڑ اور جلاو گھراؤ کا مقدمہ درج ہے پہلے بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا نون لیگ کو بھی دھوکہ نہیں دوں گا آصف زرداری کا وعدہ کہا مساقہ معشد وقت کی ضرورت ہے وہ مساقہ معشد پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں امید ہے کہ دیگر سیاسی پارٹیاں بھی ایسا کریں گی اگر پیولز پارٹی کو موقع ملا تو سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی ٹیکسٹائل اور خزانے کا وزیر سنتکاروں سے ہوگا تو ملک ترقی کرے گا انہوں نے تو کرکٹر کو بھی مساقہ معشد کا مشورہ دیا تھا لیکن وہ سمجھ نہیں سکے آصف زرداری نے کہا کہ پاک ایران گیس پائپ لین کا خواب بھی پورا ہو سکتا ہے ایرانی سرحد تک گیس پائپ لین بنی ہوئی ہے صرف کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے سعودی عرب اور ایران اکٹھے ہو رہے ہیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے مریم نواز شریف سے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی ملاقات آئندہ الیکشن میں بلوچستان سے مسلمی قنون اور نیشنل پارٹی کے درمیان وسیطر سیاسی اتحاد پر غور کیا گیا مریم نواز شریف نے کہا کہ وزیراعظم یود پروگرام کے تحت بلوچستان کے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع دیں گے نواز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف نے ہمیشہ بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کیا ہے بلوچستان کے نوجوانوں کی ترقی اولین ترجیح ہے یونان کشتی حادثے کے بعد دو سو اکیاسی خاندانوں کا حکومت سے رابطہ ایک سو تیرانوے ڈی این اے سیمپل جمع کیے جا چکے ہیں شناخت کا عمل مکمل ہونے کے بعد لاشیں وطن واپس لائی جا سکیں گی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے واقعی کی تفصیلات سے قومی اسمبلی کو آگاہ کر دیا کہا انسانی سمگلنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے پانچ سال میں ملنے والے ڈیٹا کے مطابق کسی کو شاز و ناظری سزا ہوئی وفاقی حکومت کا انٹی ہومن سمگلنگ اور ٹرافیکنگ ایک ایکٹ دوہزار اٹھارہ میں ترمیم کا فیصلہ انسانی سمگلنگ میں ملوث افراد کے بینک اکاؤنٹس اور اساس سے منجمت کیے جائیں گے انسانی سمگلنگ اور ٹرافیکنگ ناقابل زمانت جرم ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور چیف ارگنائزر مریم نواز شریف نجی دورے پر دوبائی روانہ ہو گئی ہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انجیب کا کہنا ہے کہ پارٹی قائد جناب محمد نواز شریف پہلے ہی دوبائی پہنچ چکے ہیں فیملی کے دیگر ارکان بھی ان کے ہمراہ ہیں لندن میں حسین نواز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ نواز شریف دوبائی میں دو ہفتے خیام کر سکتے ہیں وہ کچھ وقت فیملی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں نواز شریف حج کی ادائیگی کے لیے دوبائی سے سعودی عرب بھی جائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات دھائی گھنٹے سے زائد وقت گزارا کہا نواز شریف ٹھیک ہے ان کا علاج جاری ہے مہاریات کے حوالے سے کانفرنس میں ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات خوشگوار رہی ایم ڈی آئی ایم ایف کو بتایا کہ پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں اب پروگرام بورڈ میں جا کر منظور ہونا چاہیے پاکستانی ٹیم کی قیادت اسحاق دار کریں گے میرا بھی ان سے رابطہ ہے ملٹری کورٹ میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر نور اخنی بینچ کی تشکیل پر جسٹس قاضی فائزیسہ کا نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہونے کے کچھ دیر بعد ہٹا دیا گیا جسٹس قاضی فائزیسہ نے اپنے نوٹ میں لکھا تھا کہ عدالت عزمہ جیسا آئینی ادارہ فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا ادراک ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ غیر ضروری کشمکش میں الجھا دیا عدالت عزمہ کے سربراہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جب سے جسٹس بندیال چیف جسٹس بنے ہیں انہوں نے سینئر ججو سے مشاورت کی روایت ترک کر دی ہے جسٹس عمرادہ بندیال نے تمام ضروری معاملات اپنی مرضی یا اپنے چند اہلکاروں کے ذریعے چلائے ججو کی حیثیت کا اندازہ کریں کہ چیف جسٹس نے کبھی فل کورٹ اجلاس ہی نہیں بلایا ججو کی فل کورٹ میٹنگ تو نہ بلائی لیکن درخواست گزاروں اور ان کے وقلہ کو ترجیح دی یوکرین میں کامیابیاں سمیٹنے والی روسی روسی نجی فوجی کمپنی ویکنر گروپ نے روسی فوجی خیادت ہی کے خلاف بغاوت کر دی یوکرین میں لڑنے والے اپنے حلاول دستے میں شامل اہلکاروں کو روسی تیاروں کی جانب سے مبینہ نشانہ بنائے جانے پر روسی وزارت دفاع کا رکھ کر لیا گروپ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پچیس ہزار کی مضبوط فورس مرنے کے لیے تیار ہے یوکرین میں روس کا فوجی ہیلیکاپٹر گرانے اور روس کے جنوبی علاقے روستوف میں داخل ہونے کا بھی دعویٰ روس نے مسلح بغاوت پر رکھ سانے کے الزام میں ویگنر گروپ کے سربراہ یفنگریو پریگوزن کی گرفتاری کے حکامات جاری کر دیئے ویگنر پرائیوٹ ملٹری کمپنی فورسز نے آگاہ سے کہا گیا ہے کہ وہ پریگوزن کے حکامات کو نظر انداز کر کے اسے گرفتار کر لیں موسکو میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی موسکو کی سڑکوں پر ٹینک آ گئے روسی حکومت کی جانب سے ویگنر گروپ پر بمباری کی بھی تردید وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ روس میں پیدا صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کو آگاہ کر دیا گیا روس میں پیشرفت پر اتحادیوں اور شراکتداروں سے مشاورت کریں گے ویگنر گروپ کے سربراہ نے دعویٰ کیا کہ ان کے گروپ میں شامل سیکڑوں جنگجووں کو وزیر دفاع کے حکم پر بمباری سے ہلاک کیا گیا ہے یوکرین میں نقصانات کم کر کے دکھائے جا سکے ویگنر گروپ کے سربراہ نے کہا کہ اب ان کے راستے میں جو بھی آیا اسے تباہ کر دیا جائے گا ویگنر گروپ کے سربراہ نے یوکرین میں پیش قدمی روک کر بعض علاقوں سے دستے واپس بولانے کا اعلان کر دیا وائٹ ہاؤس کا جو بیان آیا وہ سابق حکومتوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے امریکہ کے لیے تو جنگیں انویسٹمنٹ ہوتی ہیں آج بھی پاکستانی قوم امریکی حلیف ہونے کی سزا بھوکت رہی ہے وزیر دفاع خاجہ حاصف کا امریکہ بھارت مشتر کا علامیہ پر رد عمل کہا اس خطے میں دہشت گردی کے بیج بونے میں امریکہ کا بھی بڑا کردار ہے امریکہ کی سٹریٹیجک سٹیکس ہمیشہ کمرشل ہوتی ہیں ہم امریکہ کے لیے چالیس سال سے جنگ لڑے ہیں امریکہ نے اس خطے میں چالیس سال میں دو راقام متاقلتیں کی امریکہ کی ورثے میں چھوڑی دہشت گردی کا پاکستان آج بھی مقابلہ کر رہا ہے پاکستان کو جیوگرافیہ لحاظ سے چین، روس اور پڑوسیوں سے تعلقات مضبوط بنانے چاہیے امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کامیاب ہو جائے آئی ایم ایف آزاد ادارہ ہے جو اپنے پالیسی فریم ورک میں کام کرتا ہے پاکستان میں امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی بات چیت کہا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے جس کا حل چاہتے ہیں جیسے پاکستان ماضی میں مشکل وقت سے گزرا امید ہے اس بار بھی بہران سے نکل جائے گا امریکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا خواہاں ہیں ہم کسی کو تنہا کرنے کی خواہش نہیں رکھتے چین سے تجارتی تعلقات ہیں پاک امریکہ تجارتی تعلقات میں وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے قومی ادارہ صحت اسلام آباد میں قائم نیشنل کینسر ریجسٹری کی سرطان کی کیسز کی پہلی جائزہ ریپورٹ جاری ریپورٹ کے مطابق خواتین میں چھاتی کا سرطان سب سے زیادہ ہے مردوں میں سب سے زیادہ مو پھر جگر بڑی آن پھیپڑوں اور پھر پرو سٹیٹ کا سرطان عام ہے محکمہ موسمیات کا آج بالائی اور وسطی پنجاب اسلام آباد بالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں دن کے وقت درجہ حرارت معمول سے چار سے چھے ڈگری سینٹی گریٹ زیادہ رہنے کا امکان جبکہ سن جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں دن کا درجہ حرارت دو سے چار ڈگری معمول سے زیادہ رہ سکتا ہے گزرشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں انچانس ڈگری ریکارڈ کیا گیا لاہور میں بیالیس سرگودہ میں پینتالیس اسلام آباد میں اکتالیس کراچی میں چھتیس پشاور میں چوالیس کوئٹہ میں چالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا ملک بھر میں بجلی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے بجلی کی طلب بڑھ گئی بجلی کی طلب اور اسد میں فرق چھ ہزار سات سو پینسٹھ میگا وات ہو گیا ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار بیس ہزار دو سو پینسٹھ اور طلب ستائس ہزار میگا وات ہو گئی لوڈ شیڈنگ میں بھی ہوش ربا اضافہ لوگ دوہری مسیبت میں مبتلا سرائے پارڈوین کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ آٹھ گھنٹے تک جا پہنچی بجلی کی طبیل لوڈ شیڈنگ سے پانی کی ترسیل کا نظام بھی موتل پانی کی فراہمی متاثر ہونے سے کاروباری طبقے کو پریشانی کا سامنا